امریکی معاشر جریدے بلومباغ نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو روہ سال دنیا کی بہترین مارکٹ قرار دے دیا ہے بلومباغ نے کہا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ہنڈرٹ انڈیکس ایک دہائی کی سب سے زیادہ بیرونی خریداری پر بند ہوا ہے بیرونی فنڈ نے روہ سال 8.7 کروڑ ڈالر مالت کے شیئر خریدے ہیں انڈیکس میں دو ہزار چوبیس میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج نے گرشتہ روز پہلی بار 82 ہزار کے سطح بھی عبور کی ہے نفسیاتی حد عبور کرنا بھی اسے کہتے ہیں دوسری جانب ڈالر کے قدر میں مزید کمی آئی ہے اور اس کی قیمت 277 روپے کے آن میں پیسے ہو چکی ہے اسی طرح 9 اپریل کے بعد ڈالر پہلی بار 278 روپے سے نیچے آیا ہے جبکہ پیٹرل کی قیمتوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل چوتھی بار کمی آئی ہے تو معاشی اشاریت تو بڑے مصبت ہیں لیکن یہ جب ہم بات کرتے ہیں سٹاک مارکٹ کی یہ کتنا ڈیفائن کرتے ہیں آپ کی مارکٹ کو آپ کی اکانومی کو کیونکہ زیادہ لیمیریٹ پلیئرز ہوتے ہیں ہمیں جوائن کے ہمارے محشد آفیہ ملک صاحب نے آفیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آفیہ صاحبہ پاکستان سٹاک مارکٹ کا جو اس وقت کا رجحان ہے how do you see this اور جب ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ بہت لیمیریٹ پلیئرز ہوتے ہیں تو کیا اس کا ایک بڑا امپاکٹ ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی جو اقدم سے جو تیزی کا رجحان آیا سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کیا عامل تھے سب سے بڑا فیکٹر اس وقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو ہے کیونکہ ان کی بورڈ میٹنگ آ رہی ہے 25 تاریخ کو اور اس میں بے حد 99.9% چانسز ہیں کہ ہمارا 24 پروگرام جو ہے وہ برو ہو جائے گا یہ ایک فیکٹر تھا اور دوسرا یہ کہ جو یو ایس نے اپنا انٹرس ریٹ کم کیا ہے ان دونوں فیکٹر کی وجہ سے اس کا پوزیٹیف ایمپیکٹ آیا ہے ہماری سٹاک مارکٹ پہ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ ہمارا سٹاک مارکٹ سنوک ایکسینج جو ہے وہ ایک دم سے شیٹ اپ کی ہے بہت اچھے انڈیکس پوائنٹ میں گئی ہے لیکن وہ کتنا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے into capital formation یا investment in the country اس پہ سارا depend کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی ایکانومی بے اس کا پوزیٹیف ایمپیکٹ صرف اسی صورت آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ perception ہے کہ اس کا پوزیٹیف ایمپیکٹ آتا ہے investor confidence بھی built ہوتا ہے لیکن وہ investment کتنی زیادہ generate ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس پہ depend کرے گا اور اس میں ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ ایٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے جیسے ابھی کہا کہ ہم آئی ایم ایف کی پرگرام کی طرف جا رہے ہیں اب اس کے بعد ہم پرگرام جب ہوتا ہے implement تو کیسی انگ کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں وہ کتنا ہماری investment کو فروغ دیں گی یا نہیں دیں گی یہ بھی سہی ہے کہ State Bank of Pakistan نے ابھی ریسنٹلی جو ہے انٹرس ریٹ کام کیا جو جو انٹرس ریٹ کام کیا جو انٹرس ریٹ کام کیا ہوتی ہے ایکانومی کو گروہ کرنے کے لیے یا مزید investment کے لیے بہت سارے اور بھی factors ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے اور ابھی آپ نے اگلکل صحیح کہ ہماری جو stock market ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں understand کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کا size کیا ہے بہت limited investors ہیں اس وقت اس میں اور اس کو بھی ہم جب تک ہماری capital market ہم اس کو expand نہیں کریں گے اس وقت تک اس سے کوئی positive اس کا impact آئے ہماری economy پہ یا investment پہ وہ کرنا تھوڑا سا کبل اس وقت ہوگا کہ اسے ہم ایک دم سے ہم یہ کہہ دیں کہ اسے کوئی بہت positive change آ جائے گا دوسری بات آپ نے کی please please continue کیجئے گا دوسری بات آپ نے کی petroleum productive prices کی بلکل ٹھیک ہے کہ دنیا بھر میں globally true oil prices وہ کام ہو رہی تھیں لیکن کل یہ رات کو خبر آئی ہے کہ اب دوبارہ سے جیسے ہی ہے US نے اپنا federal reserve نے اپنا interest rate کام کی ہے کیونکہ وہ کام انہوں نے اس وجہ سے کیے کیونکہ وہاں بھی ایک recessionary phase چل رہا تھا اس کو counter کرنے کے لیے انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی economy کو انہوں نے growth کی طرف دوبارہ لے کر جانا ہے تو انہوں نے interest rate کام کیا جب ان کی economy growth کرتی ہے تو ان کی energy demand بھی increase ہوتی ہے اور یہ interest rate کام کرنے جو ایم پیکٹ ہوئا ہے کہ 2% جو ہے نا fruit oil کی price globally وہ کل رات کو increase ہوئی ہے اب پاکستان میں ابھی تک تو اس کا positive impact آ رہا تھا کیونکہ globally ظاہر ہے کہ وہ linked ہے کہ globally جب fruit oil کی prices اوپر جا رہی ہوتی ہیں پاکستان میں اس کا impact آتا ہے positive کنزیومر کے لیے کنزیومر پریسیس کم ہونا شروع ہو جاتی لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر یہاں بھی ایڈ کر دوں پھر سے وہی عوام کی زندگیوں میں اس کا کیا impact آ سکتا ہے یا بس ہم اس کو ایک figure سی سمجھیں جو کہ بس fluctuate کرتے ہیں سمجھیں اس کو ابھی فیلحال تو ہمیں صرف ایک figure ہی لینا پڑے گا امیجیٹ عوام کی زندگیوں پر میرا خیال کہ امیجیٹ کوئی impact آنے والا ہے عوام کی زندگیوں میں impact آتا ہے after long term کہ جب جو بھی positive developments ہو رہی ہیں وہ translate ہوں into economic growth اس کے بعد عوام کے لئے پر capital income جو ہے اس کی بڑھ رہی ہے پھر عوام کے اوپر ایک impact آئے گا اور crude oil prices بھی consistently وہاں پہ low ہو رہی ہیں تو اس کا بھی ہماری پیٹرولیم پروڈٹس کی prices تو پھر عوام پہ پہ positive impact آئے گا otherwise یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ عوام پہ 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 ہم نے یہی محول دیکھا کہ انویسٹر اس طریقے سے پاکستان میں نہیں آرہے ایسی ایسی ایف نے بڑا اس میں کام کیا ابھی یہ جو کچھ اشاری ہمارے سامنے آئے ہیں پاکستان سٹوک مارکٹ کیا ہم یہ سمجھیں کہ تھوڑے سی بہتری انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کے لیے ہے انویسٹمنٹ کے لیے سف انٹریسٹ ریٹ کا کام ہو جانا یا سٹوک مارکٹ کا اوپر چلے جانا یہ ایمپورٹن نہیں ہے سٹوک مارکٹ کو بھی جیسے میں نے شروع میں بھی 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 سٹوک مارکٹ کو بھی ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نئے انویسٹرز آئیں اس میں اور سٹوک مارکٹ کو ڈیویلپ کرنے کیلئے نئے آئی بیوز کی ضرورت ہے ہمیں نئے سٹوک اس میں کیونکہ ابھی تو بہت کم ٹریڈنگ ہو رہی ہے ہماری اور جو کمپنیز اس میں ریجسٹرز بھی ہیں ان کی جو ویلیو ہے اور اس کو اگر ہم ریجنل کمپیٹرٹرز یعنی انڈیا کے ساتھ دیکھیں تو وہاں ٹو ہنڈرڈ بیلین کی کمپنیز ہیں اس وقت ایک تو یہ کہ ہمیں نئے انویسٹرز وہ کیا ہے جس میں ریگولیشن کم ہو کمپلائنس کم کی جائیں اسی کے ساتھ ہمیں ٹیکس ٹو جی دی ریشو کی طرف بچانے کے بجائے ٹیکس ریٹ کم کر کے اپنی انویسٹمنٹ کو فروغ دینا ہے ٹیکس کی بیس بڑھائی جائے ہر اکانومس یہ بات کر رہے کہ ٹیکس کی بیس بڑھانی چاہیے بہت شکریہ آفر صاحب آفر